حقوق کی بدترین پامالیوں کا سلسلہ جاری سوپور میں دو نوجوانوں سے جینے کا حق چھین لیا گیا بھارٹی مظالم کے خلاف مقبوضہ وادی بے ہڈتال اور مظاہرے حریت رہنما سید علی گلانی کہتے ہیں کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کا اہم فریق ہے پاکستان کی شمولیت کے بغیر مسئلے کا حل ممکن نہیں غیر متزلزل حمایت پر پاکستان کے شکر گزار ہے مصر نے بھی سی پیک میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کر دیا سپیکر آیاز صادق کہتے ہیں ترقی کی نئی جہتیں کھلیں گی ستمہ بات میں کار سوار نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کرنے والے پولیس اہل کار سمی اللہ نیازی نے گرفتاری دے دی مظلم کو قدر عدالت میں پیش کیا جائے گا چتال میں گاؤں پر برفانی تودہ گرنے سے نو افراد جانبہ حق ہوئے نازم کریم عباد عبد المراد کی تزدیق ترجمان پاک فوج کے مطابق اب تک ساتھ لاشیں نکالی جا چکیں ایف سی کے دستے مقامی انتظامیے کی مدد کر رہے ہیں نتیا گلی ایو بی آر ڈونگا گلی میں شدید برف باری سڑکیں بند ہو گئیں سینکڑوں سیاں پھنس کر رہ گئے اس کردو میں برف کے بوچ سے دو پل منہدہ نوشکی میں برف باری توفان میں پھنسے ایک سو آٹھ باراتیوں کو ریسکیو کر لیا گیا دلہاں سمیت 35 افراد سویل ہسپتار میں جی ریلاج افغانستان میں بھی شدید برف باری پروان اور مدخشاں میں برفانی تودہ گرنے سے 26 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے اگلو کے علاقے کہان میں ایف سی کا چھاپا بڑی تعداد میں اسلحہ گولہ بارود برابط 152 تیارہ شکن گرنز اور راکٹ فیوز بھی شامل ایگزگیٹیف ایمیگریشن آرڈر کی بحالی کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کی اپیل بھی امریکی عدالت نے مسترد کر دی ایگزگیٹیف آرڈر کے تحت امریکہ میں پنگزینوں کے داخلے اور سات ممالک کے شہریوں پر ویزا پابندی آئیت کی گئی تھی اور ایک اہد کا اختتام شہرہ ایفات نوویل راجہ گت کی خالق اور نامور عدیبہ بانو قدسیہ کا سفر آخرت نماز جنازہ اور تدبین آج دوپہر تین بجے لہور میں ادا کی جائے گی